بات چھے ان باتوں کے بعد عیسو گلیل کی جھیل یعنی تبریاس کی جھیل کے پار گیا اور بڑی بھیڑ اس کے پیشے ہو لی کیونکہ جو موجہ وہ بیماروں پر کرتا تھا ان کو وہ دیکھتے تھے عیسو پہاڑ پر چڑھ گیا اور اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بیٹھا اور یہودیوں کی عید فسا نزدیک تھی پس جب عیسو نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ میرے پاس بڑی بھیڑ آ رہی ہے تو فلپوس سے کہا کہ ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا فلپوس نے اسے جواب دیا کہ دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی مل جائے اس کے شاگردوں میں سے ایک نے یعنی شمون پترس کے بھائی اندریاس نے اسے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مگر یہ اتنے لوگوں میں کیا ہیں عیسو نے کہا کہ لوگوں کو بیٹھاؤ اور اس زگاں بہت گھاس تھی پس وہ مرد جو دخمیناً پانچ ہزار تھے بیٹھ گئے عیسو نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے باٹھ دیں اور اسی طرح مچھلیوں میں سے جس قدر چاہتے تھے باٹھ دیا جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچے ہوئے ٹوکروں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو چنانچہ انہوں نے جمع کیا اور جو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑے سے جو کھانے والوں سے بچ رہے تھے بارہ ٹوکریاں بھریں پس جو موز جو اس نے دکھایا وہ لوگ اسے دیکھ کر کہنے لگے کہ جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت ایہی ہے پس عیسو یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں پھر پہاڑ پر اکھیلا چلا گیا پھر جب شام ہوئی تو اس کے شاگرد جھیل کے کنارے گئے اور کشتی میں بیٹھ کر جھیل کے پار کفر نہوم کو چلے جاتے تھے اس وقت ادھیرہ ہو گیا تھا اور عیسو ابھی تک ان کے پاس نہ آیا تھا اور آدھی کے سبب سے جھیل میں موجے اٹھنے لگیں پس جب وہ کھیتے کھیتے تین چار میل کے قریب نکل گئے تو انہوں نے عیسو کو جھیل پر چلتے اور کشتی کے نزدیک آتے دیکھا اور ڈر گئے مگر اس نے ان سے کہا میں ہوں درو مت پس وہ اسے کشتی پر چڑھا لینے کو راضی ہوئے اور فوراں وہ کشتی اس جگہ جا پہنچی جہاں وہ جاتے تھے دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی یہ دیکھا کہ یہاں ایک کے سوا اور کوئی چھوٹی کشتی نہ تھی اور عیسو اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر سوار نہ ہوا تھا بلکہ صرف اس کے شاگرد چلے گئے تھے لیکن بعض چھوٹی کشتیاں تریا سے اس جگہ کے نزدیک آئیں جہاں انہوں نے خداون کے شکر کرنے کے بعد روٹی کھائی تھی پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ عیسو ہے نہ اس کے شاگرد تو وہ خود چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر عیسو کی تلاش میں کفر نہم کو آئے اور جھیل کے پار اس سے مل کر کہا اے ربی تو یہاں کب آیا عیسو نے ان کے جواب میں کہا میں تم سے سسسک کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لئے نہیں ڈھوٹتے کہ موج یہ دیکھے بلکہ اس لئے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے فانی خوراک کے لئے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لئے جو ہمیشہ کی زندگی تک تھائرتی ہے جسے ابن آدم تمہیں دے گا کیونکہ باپ یعنی خدا نے اسی پر مہر کی ہے پس انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں عیسو نے جواب میں ان سے کہا خدا کا کام یہ ہے کہ جسے اس نے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ پس انہوں نے اس سے کہا پھر تو کون سا نشان دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تیرا یقین کریں تو کون سا کام کرتا ہے ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کے لئے آسمان سے روڈی دی عیسو نے ان سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے تو وہ روٹی آسمان سے تمہیں نہ دی لیکن میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روڈی دیتا ہے کیونکہ خدا کی روڈی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے انہوں نے اس سے کہا اے خداون یہ روڈی ہم کو ہمیشہ دیا کر عیسو نے ان سے کہا زندگی کی روڈی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا لیکن میں نے تم سے کہا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتے جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے معافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے معافق عمل کروں اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پہ ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں پس یہودی وہ اس پر بڑھ بڑھ آنے لگے اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روڑی آسمان سے اتری وہ وہ میں ہوں اور انہوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا یسو نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں یسو نے جواب میں ان سے کہا کہ آپس میں نہ بڑھ بڑھ آؤ کوئی میرے پاس نہیں آسکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے زندگی کی روٹی میں ہوں تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے تاکہ آدمیوں اس میں سے کھائے اور نہ مرے میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو عبد تک زندہ رہے گا بلکہ جو روٹی میں جہاں کی زندگی کے لئے دوں گا وہ میرا گوشت ہے پس یہودی یہ ہے کہ اگر آپس میں جھگڑنے لگے کہ یہ صرف اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے یسو نے من سے کہا میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں جو میرا گوشت کھاتا ہو اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں اسی طرح وہ بھی مجھے جو کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا جو روڈی آسمان سے اتری یہی ہے باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے جو یہ روڈی کھائے گا وہ ابت تک زندہ رہے گا یہ باتیں اس نے کفر نحم کے ایک عبادت خانہ میں تعلیم دیتے وقت کہیں اس لیے کہ اس کے شاگردوں میں سے بہتوں نے سن کر کہا کہ یہ کلام ناغوار ہے اسے کون سن سکتا ہے اسو نے اپنے جی میں جان کر میرے شاگرد آپس میں اس بات پر بڑھوڑاتے ہیں ان سے کہا کیا تم اس بات سے تھو کر کھاتے ہو اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو گے جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا زندہ کرنے والی تو روح ہے جسم سے کچھ فائدہ نہیں جو باتیں میں نے تم سے کہیں ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں مگر تم میں سے بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لائے کیونکہ اسو شروع سے جانتا تھا کہ جو ایمان نہیں لاتے وہ کون ہیں اور کون مجھے پکڑوائے گا پھر اس نے کہا اسی لئے میں نے تم سے کہا تھا کہ میرے پاس کوئی نہیں آسکتا جب تک باپ کی طرف سے اسے یہ توفیق نہ دی جائے اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے پھر ایسو نے ان بارہ سے کہا کیا تم بھی چالا جانا چاہتے ہو شمعون پترس نے اسے جواب دیا اے خدا بند ہم کس کے پاس جائیں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے ایسو نے انہیں جواب دیا کہ کیا میں نے تم بارہ کو نہیں چھن لیا اور تم میں سے ایک شخص سیطان ہے اس نے یہ شمعون اسکروتی کے بیٹے یہودہ کی نسبت کہا کیونکہ یہی جو ان بارہ میں سے تھا اسے پکڑوانے کو تھا موسیقی